بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں لٹیروں بہروپیوں فراڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین اس وقت بھی میں سفر میں ہوں ایک خاص قسم کی سٹوری کے لیے میں نکلا ہوا ہوں اور ابھی پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی کالز آ رہی تھی میسجز آ رہی تھے کہ اے اے انٹرپرائزز والوں نے سکیم کر دیا ہے اے اے انٹرپرائزز والے باگ چکے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے دوسری آپ کو ایک خبر یہ دینی تھی میں تمام کمپنیز کے مالکان کو ان مالکان کو کہ جب وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں تو نیٹورکر بندروں کی طرح ناشتے ہیں میرا اوپن چیلنج ہے کوئی بھی کمپنی کا مالک مجھے اپنا فیزیکل پروجیکٹ دکھائے مجھے بتائے میں اس کمپنی میں بطور انویسٹر خود اس ٹیم کا حصہ بنوں گا میں وہاں پہ خود انویسمنٹ کروں گا اور میں دیکھوں گا ابھی انقریب میں نے ایک اور کمپنی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ نیٹورکنگ نہیں کرتی اس میں بھی میں انویسمنٹ کرنے لگا ہوں اور اس میں دیکھوں گا کہ کیسے یہ لوگ رکم جو ہے وہ واپس کرتے ہیں کیسے ویڈراؤ دیتے ہیں کیسے رکم ڈبل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں خیر آپ کو اے اے انٹرپرائزز کے متعلق بتا دیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ چار دن قبل بھی میں نے پروگرام کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکیورٹی ایک سینج کمیشن آف پاکستان نے انیس انٹرپرائزز اور ان کے متعلق یہ کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ سکیم کر رہے ہیں یہ لوگ سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے اٹھا رہے ہیں اور ان کا جو انہوں نے ریجسٹریشن کروائی ہے وہ ایسی نہیں ہے اس سے قبل بھی ہم نے اے اے انٹرپرائزز کا بتایا ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ اب اوشن ہب انویسمنٹ ایک اور نیا منجن مارکٹ میں آ چکہ ہے اے اے انٹرپرائزز والوں نے کمو بیش جو ابھی تک اطلاع محصول ہوئی ہے وہ ڈائی ارب روپے کا سکیم کیا ہے یعنی کہ پاکستانی عوام کو ڈائی ارب روپے کا چونہ لگایا گیا ہے اب اے اے انٹرپرائزز کے جو انیس صاحب ہیں جو مالک ہیں انہوں نے ہمیں میسیج کیا تھا کہ میں انقریب پریس کانفرس کروں گا اور میں تمام میڈیا کو مدو بھی کروں گا تو آپ بھی آئیے گا آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہم کون سا بزنس کرتے ہیں اب ناظرین ایشو یہ ہے کہ اوشن ہب انویسمنٹ جو ایک اور دوسری کمپنی ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام کے پیسے ڈبل نہیں ٹرپل نہیں اس سے بھی چار گناہ واپس کرتے ہیں یعنی کہ پچیس ہزار کے اوپر وہ چوراسی ہزار پر واپس کرتے ہیں انہوں نے بھی سکیم کرنا ہے پھر دو تین اور بھی ایسے انویسمنٹ کمپنیز آئی ہیں تو خدا رہا میری آپ سے یہ دردمانہ اپیل ہے کہ آپ ان کمپنیز میں جو آپ کو بڑے منافقہ بڑے انعام کا لالہ جیتی ہیں آپ ان میں انویسمنٹ مت کریں کیونکہ انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے اور ان کی زندگی چھے ماہ سے ایک سال تک ہوتی ہے اب دیکھ لیں کہ اگر کیشورت کی بات کریں تو کیشورت وہ ابھی جو ہے پلازہ کھڑا نہیں ہوا اس میں دڑھاریں پرنا شروع ہو چکی ہیں حاکم نیازی کون ہے سب کو معلوم ہے سیفور احمان خان نیازی کا کزن ہے اب کیشورت کا یہ تو ثابت ہو چکا کہ کیشورت سیفور احمان خان نیازی کی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ہم ایک پروگرام کریں گے اس میں کچھ حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے مزید لیکن اب یہ جو کمپنیز آتی ہیں آپ کو کہتی ہیں آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں آپ کی رقم ڈبل کریں گے انہوں نے آپ سے سکیم کرنا ہے اے اے انٹرپرائزز والے ڈائی تین روبروے کا چونہ لگا کر پاکستانی عوام کو بھاگ چکے ہیں اب ون نیٹورک کا بھی آپ انشاءاللہ بہت جل سنیں گے کہ وہ بھی پاکستانی عوام کو چونہ لگا کر بھاگ چکے ہیں کیشورت کا بھی آپ سنیں گے اب میرا ایک چیلنگ ہے جتنے بھی کمپنیز چل رہی ہیں پاکستان میں ان تمام مالکان سے وہ تاہر نصیر واش ٹائمز کو اپنا فیزیکلی کوئی پروجیکٹ بتا دیں فیزیکلی کوئی پروجیکٹ دکھا دیں ہمیں ڈاکومنٹ دے دیں ہم ان کے ساتھ انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ابھی ایک کمپنی میں میں نے انویسمنٹ کرنی ہے اگر تو میں دیکھوں گا کہ واقعی ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے وہ فیزیکلی بزنس کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو موٹیویٹ بھی کروں گا کہ آپ بھی اس میں انویسمنٹ کریں لیکن اگر وہ کمپنیز چی طرح فراڈ کرے گی ٹوپ یہ بنائی گی تو اس کے خلاف تو ہم ہمیشہ سے لبکشائی کرتے آ رہے ہیں جو نیٹورکنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو چونہ لگا رہے ہیں اب اے انٹرپرائزز کے جو متاثرین ہیں ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو آپ کی جمع پونجی واپس ملے لیکن جو پیسے کھا گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا اکثر آپ دکانوں پر جائیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے اور باقی کہیں کہانییں لکھی ہوتی ہیں لیکن خدارہ جو کمپنی آپ کو آر آئے دے اس میں انویسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لئے پر مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ